نمسکاری ایم ایس ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کنچن آئی نزر ڈالتے ہیں ودیش تجوڑی کچھ پرمک خبروں پر نئے سال کی شروعات میں ہی دنیا میں آتنگ کا خوف فیلا ہوا ہے فرانس کی رازدانی پیرس میں پشلے ماہ ہوئے حملے کے بعد اب افغانستان کی رازدانی کابول میں ایک فرانسیسی ریسٹورینٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے شکروار کو یہاں ایک پاورفل وصفورٹ کیا گیا یہ ریسٹورینٹ ودیشوں کے بیچ کافی لوگ پلیا ہے اس حملے کی زمداری تالیبان نے لیا ہے ایک آدھکاری نے بتایا کہ اس حملے میں کتنے لوگ ہتاہت ہوئے ہیں اس کی جانکاری اب تک نہیں ملی ہے لیکن اس دھماگے کا نشانہ لی زوردن ریسٹورینٹ تھا گرہ منٹرالی کی پروکتہ صادق صدقی نے بتایا کہ وصفورٹ کابول کے پاس کالائے فتولہ میں ہوا ہے لیبیا کے دونگتانہ شاہ مہمار گدافی کے پوروصلحکار نے کہا ہے کہ گدافی اپنے دوسرے پتر کے ساتھ روس کی راشپتی ولاد امر پتن کی ایک بیڑی سے راجنے تک شادی کرانا چاہتے تھے محمد عبد المطالب الہونی نے کہا کہ لیبیا اور روس کے بیچ سمبندوں کو عربی مضبوط کرنے کے لیے گدافی نے اپنے دوسرے بیٹے سیف الاسلام گدافی کی شادی کا رشتہ پتن کے پاس بھیجا الہونی نے کہا کہ گدافی نے اس بارے میں پتن سے بات کی تھی اور اپنے بیچے کو پتن قدمات بنانے کا پرستاف بھی رکھا لیکن روسی راشپتی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ان کی بیٹی سیف الاسلام کو نہیں جانتی گدافی کو بعد میں اپدست کر دیا گیا اور دوہزار گیارہ میں ناٹو کے سمرتن والے ودروں میں مار ڈالا گیا اس کے بعد جولائی میں سیف الاسلام کو ترپولی کی علالت میں سزائے موت کی سزا سنائی گئی پنجاب میں پتھان کو ڈسٹید وائیو سینہ اڈے پر آتنکوادیوں نے آج ٹڑکی حملہ کر دیا جس کے بعد ہوئی مٹھ بیڑ میں چار آتنکوادی مارے کر اس مٹھ بیڑ میں دو جوان بھی شہید ہو گئے آدھکارک سوتھو نے بتایا کہ مٹھ بیڑ کے دوران کچھ جوان خیل بھی ہو گئے جنہیں اسپتار میں بھرتی کر آ گیا ہے خبر کے مطابق ہتیاروں سے لیس آتنکوادیوں نے صبح قریب ساڑھے پین بجے وائیو سینہ اڈے پر حملہ کیا آتنکوادی سینہ کی آتھکارک واہن میں آئے تھے آتنکوادیوں کو وائیو سینہ اڈے کے تقنیقی چھتر میں گھسنے نہیں دیا گیا تھا جس کے بعد آتنکوادی بیس میں ایک چھوٹے عمارت میں چھپ گئے ستر نے کہا کہ آتنکوادیوں کے خلاف اچھتکار واہی کی گئی جس سے تقنیقی چھتر میں انہیں گھسنے نہیں دیا گیا اس وائیو سینہ اڈے کے تقنیقی چھتر میں مگ لڑا کو ویمان موجود ہے ناوش کی افسر پر شاندار آتش بازی کے ساتھ جشن منایا جانے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے دوبائی کی ایک لگزری ہوتل میں بیشن آگ لگ گئی جس میں سولہ لوگ کھایا لوگ ہے پرتکش ڈرشیوں نے کہا کہ وشو کے سب سے بڑے ٹاور بروز کھلیفہ سے کچھ ہی بلوگ کی دوری پر اسططح ایڈرز ڈاؤن ٹاؤن ہوتل کی کئی منزلیں آکی لپتوں میں گھر گئی چاروں اور سے سیرانوں اور ہیلیکاپٹروں کی آوازیں سنائی پڑ رہی تھی آپ کو بتا لیں کہ جس سمیہ ہوتل میں آگ لگی اس وقت جمو کشمیر کے پورو سی ایم عمر عبداللہ ہوتل کے پاس ہی موجود تھے عمر نے ٹوٹر پر حاستے کی تصویریں اور ویڈیو شیئر کیا ہے انہوں نے لکھا ہے میں دوبائی کے ہوتل دا ایڈرز کے پاس ہوں جس کی بلٹنگ میں اچانک آگ لگ گئی یہ ٹیرس سے شروع ہوئی اور تیزی سے فیل گئی پاکستان میں نو اتنکوادیوں کو فاسی دی جائے گی سینہ پرمک جنرل راہل شریف نے دوشی ٹھرائے گئے نو اتنکوادیوں کو فاسی دیے جانے کی پشتی کر دی ہے سماچار پتر ڈان کی رپورٹ کے مطابق تحریک تالیبان پاکستان کے ایک سدستی محمد گوڑی دسمبر دوہزار نو میں راول پنڈی میں پریڈ لین مسجد حملے میں شامل تھا اس حملے میں ارتس لوگ مارے گئے تھے اور سنتاون اندکھائل ہوئے حرکت الزہاد اسلام کو سدستی عبدال قیون دسمبر دوہزار نو میں ملتان میں انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے مکھیالے پر ہوئے حملے میں شامل تھا جس میں ساتھ لوگ مارے گئے تحریک تالیبان پاکستان کا تنکھوادی محمد عمران اور القاعدہ تنکھوادی اکسن محبوب پولس پر حملے میں شامل تھے اور فرحال اس بلٹن میں اتنا ہی اور بھی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے www.emstv.in کے ساتھ اور اسے کے ساتھ ہی آپ اپنے سمارٹ فون پر گوگل پی میں جا کر ایمس ٹی وی کی ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نمازکار